اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عدالت عزمہ کا یعنی سپریم کورڈ آف پاکستان کا یہ فیصل آنے کے بعد یہ معنی ڈیکلیئر ہو چکی ہے اس کی ایج پندرہ سال سے زیادہ سولہ سال سے کم اور پندرہ کے قریب ترین ہے کیا اب یہ اس کے نکاح قانون کی نظر میں ویلڈ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے میں نے ویڈیو کے اندر جو دوازہرہ کا ایوال صاحب مہدی قادمی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ و فال کیا یہ قانون کے نظر میں ویلڈ میریج ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ جو چائلڈ میریج سٹین ایکٹ ہے بچوں کو شادی سے روکنے والے ایکٹ ہے اس کے تحت جو مائنر کی ایج ہے پنجاب کے اندر سولہ سال کرچی کے اندر ٹھارہ سال تو اگر سولہ سال کو بھی دیکھیں تو ایک کام کی ڈیکلیئر ہو گئی ہے تو کیا قانون کی نظر میں یہ شادی ہے یا نہیں ہے پہلی بات اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر پی ایل ڈی انیس سو پجتر لہور ہائی کورٹ پیج دو سو چونتیس پر انہوں نے ایک بڑا پیارا خوبصورت فیصلہ لکھا ہے اس بات کے اوپر کہ جو چائلڈ رسٹین میریج ایکٹ ہے اس کے تحت شادی کرنے کی سزا ہے کہ مائنر کے ساتھ آپ شادی کرنے کی سزا ہے سولہ سال سے کام عمر کی لیکن جو وہ شادی ہے وہ invalid نہیں ہے شادی اپنی جگہ رہے گی یہ نہیں کہ آپ شادی کو توڑ دوگے شادی اپنی جگہ رہے گی شادی valid ہے لیکن punishment اس بات کی ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی شادی ختم نہیں ہوگی نکاح ختم نہیں ہوگا نکاح کو آپ عام فارمہ باطن نہیں ہوگا اور دوسری بات آتی ہے بلوگت کی ایج کے اوپر جو بلوگت کی ایج ہے وہ ہمارے جو قانون کے اندر ہے وہ پندرہ سال ہماری عدالتوں نے اس پہ محتض بار فیصلے دی جن میں سے میں آپ کو ایک دو فیصلے پاڑ کر بتا دیتا ہوں کراچی کا ہی اس کے اوپر فیصلہ ہے پی ایل ڈی انیس سو تھتر کراچی تین سو چھتر کا پندرہ سال پیو بٹی کی ایج ہے پی ایل ڈی انیس سو ستتر لہور آئی کورٹ کے ایک سو بٹیس پہ پندرہ سال ایج کے اوپر مطلب اگر کراچی کی طرف بھی آپ لے کے جاتے ہیں تب بھی پندرہ سال کا فیصلہ میں نے آپ کو پتا دیا ہے لہور آئی کورٹ یعنی پنجاب کے اندر رہتے ہیں تو بھی آئی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ پیوورٹی کی ایج پندرہ سال ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد یہ پندرہ سال سے اوپر کی ہے تو اگر ان عدالتی نظائر کو ان عدالتی پریسیڈنٹس کو فیصلوں کو ہم نظر میں رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے واضح طور پر جو یہ نکاح ہے یہ نکاح جائز ہے یہ پنیشیبل نہیں ہے اور جو پیوورٹی کی ایج کو اٹین کاری ہاں اگر آپ ایک کی بات کریں چائلڈ میری سٹین ایکٹ کی جو غالبند 2013 کا پنجاب کا تو ہاں اس کی سزا ہو جائے گی لیکن اس کی سزا کے بعد وہ شادی کینسل نہیں ہوگی وہ شادی بلکل بھی کینسل نہیں ہوگی بلکل بھی کینسل نہیں ہوگی